اسلام علیکم خواتین حضرات میں اپنے یوٹیوب چینل ہمائی محبوب اسٹالوجی پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں خواتین حضرات لمبی بات نہیں کروں گا مختصر آپ کو بتاتا ہوں میں نے یوکرین کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی اللہ کے کرم سے آپ نے وہ دیکھا وہ چیزیں تقریباً اسی میں یہ اٹیک ہوا یوکرین کا یہ حال ہوا اب مجھے ایک تشویش ہونے لگی ہے تشویش یہ ہونے لگی ہے کیونکہ میں نے اپنے ایئر وائی پہ ڈیجیٹل پہ جو شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپریل کے اندر ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ تمام پلانٹس تمام ستارے جو ہماری اسٹالوجی میں ستارے کہتے ہیں ویسے انہیں سیارک آ جاتا ہے سارے تبدیل ہو رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں اور یہ دنیا میں بڑا عجیب ٹائم شروع ہونے والا ہے جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ بیس سے یہ شروع ہوا ہے انیس میں کہا تھا بیس اکیس بائیس ٹائیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اور میں نے نیوز پہ بھی ایئر بائی نیوز پہ بھی اور ڈیجیٹل پہ دونوں پہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہیں تو خواتین حضرات اگر جو مجھے سب سے دیادہ تشویش ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ جنگ جس اس پیڑ سے چل رہی ہے پوٹین فاتح تو ہو گئے یوکرین تو آلموس آپ دیکھیں ایک آدمی کی ہماقت جس کا نام زیلنس کی ہے یوکرین کا پریزیڈنٹ جو کسی کے کہنے پہ استعمال ہوا اس نے اپنی عوام اور ملک کو برباد کروا دیا تھوڑی سی وزڈم سے کام لیتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا مگر بہرحال تقدیر کے تقاضے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر یہ جنگ پھیل گئی اور یہ اپریل میں بھی کنٹینیو رہتی ہے یعنی اپریل نکال دیتی ہے تو پھر مجھے ایک خطشہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ مہاں تک پھیل جائے گی جہاں لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہیں میں اپنے موں سے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ خطیار استعمال ہو جائیں گے جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر میرے موں میں خواہد انسانیت کی تباہی کا پیش خیمہ بنتے ہیں اور یہ جنگ مجھے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی اور یہ پھیلے گی تو سب سے زیادہ یہ میں ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یورپ کے اوپر بہت برا ٹائم اب شروع ہوئے تو دعا تو میری یہ ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن جو میرے دل کے احساسات ہیں اور جو محسوسات ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ سرے دست جس حساب سے رشیہ کے ساتھ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ جو کر رہا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک کونے میں دھکیلتے جائیں گے تو انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے کوئی بھی خیال آ سکتا ہے اور پوٹین صاحب کا جو میں نے زائچہ دیکھا ہے بڑا سٹرونگ زائچہ ہے تو کہیں یہ جنگ پھیل کے اپنی حدوث سے آگے نکل گئی اور اگر یہ حدوث سے آگے نکل گئی دیکھیں میں کہہ چکا ہوں دو ہزار بائیس کے میٹ سے کچھ ایسی کیفیات پیدا ہوں گی کہ تھیٹر سجنا شروع ہوں گے اور تیس چوبیس پچیس یہ ٹائم انتہائی حساس ٹائم ہے پوری دنیا کے لیے اس سے پہلے بھی مختلف شوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے لیکن جو علمی تقاضے ہوتے ہیں بالتفہ انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اشارہ کہ اس کی خواہش کے برعکس جو نالج کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اس کو پوری کرنی پڑتی ہے کیونکہ پھر یا تو وہ ادھر کمپرومائز کرے یا ادھر کمپرومائز کرے اور بول لی پڑتی ہیں چیزیں جو بادل نہ خواستہ ہوتی ہیں جن کو بولنا نہیں چاہیے یا بولنا اچھا نہیں لگتا مگر بولی پڑھ لیے مجھے کہ مجھے گلوبلی دنیا کا سکون غارت ہونے کا ایک نقطہ آغاز نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو آنے والا ٹائم ہے یہ بڑا سینسٹیف ٹائم ہے یہ دوہزار پائیس تئیس چوبیس پچیس دیکھیں بار بار مختلف مواقعوں پر میں یہ ٹائم فریم مینچن کرتا رہا ہوں تو اللہ سے دعا کرتنا چاہیے ہم سب کو من حیصل قوم اور من حیصل امہ کہ اللہ تعالی ہر بوٹی گھڑی سے اور برے وقت سے اپنے رحم و کرم سے محفوظ رکھے مگر جو کاتب تختیر نے لکھ دیا وہ تو ہوتا ہی ہے تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی یہ اسی یوکرین کا سمجھ لیا پارٹ ٹو ہے کہ یہ جنگ بڑھ کے مجھے خطرناک حدود کو چھوٹی وی نظر آ رہی ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں میں خود اپنے لئے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس حوالے سے غلط ثابت ہو جاؤں بہرحال دیکھتے ہیں آگے بھی گاہے با گاہے میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتا رہا ہوں گا اور اپریل کے مہینے میں میں بہت ساری چیزیں پیڈوس کلوز کروں گا وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا پلانٹس کی تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے تو خواتین و حضرات اس اپنے چینل ہمائی محبوب اسٹالوجی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر خصوصا پاکستانی قوم افواج پاکستان پر اور پاکستان کے ہر محبوب وطن پر اور امت مسلمہ پر اپنا کرم کرے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ